سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں نحمدہو ونسلی ونسلم على سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی آنست نارا صدق اللہ مولانا العظیم صدر مجلس چشم و چراغ خانوادہ صاحب زہد الانبیاء سلطان العارفین سید الكاملین شہنشاہ ولایت حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ محترم خاجہ دیوان سید محمد بختیار صاحب تیکر مشایخ عزام علماء کرام سجادگانِ گرامی قدر اور میزبانِ مجلس محترم المقام حضرت خاجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب دامت براکاتکن اور خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک مجلس میں حاضر ہوئے مگر اب پروڑام میں میزبانِ مجلس اور صدرِ مجلس کا حکم ہے خواہش ہے سو میں نے اس کی تعمیل میں قرآنِ مجید کی ایک آیاءِ کریمہ کے تین لفظ تلاوت کیے اور وہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ بات ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی مدتِ اقامت جب وہ حضرتِ شعیب علیہ السلام کی خدمت میں زیرِ تربیت رہے اور واپس پلٹ رہے تھے اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر تو جب وادیِ ایمن میں وادیِ سینہ میں پہنچے تو ایک نور چمکا آگ چلی آگ اس کا شولہ دیکھ کر اپنی زوجہ سے فرمانے لگے اور یہ بات ان تین لفظوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی فرمایا انی آنست نارا اس کا ترجمہ جو مترجمین نے کیا وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آگ پائی ہے میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں اس کا ترجمہ روایت سے ذرا ہٹ کے کر رہا ہوں اس کا مادہ بھی آنا سا ہے انس سے ہے جو ترجمہ میں کر رہا ہوں آج کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی آنست نارا اپنی زوجہ کو کہ وہ دیکھ آگ جل رہی ہے مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی ہے میں اس آگ سے انس محسوس کر رہا ہوں اپنے اندر اس آگ کے لیے انس اور محبت پا رہا ہوں مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی اور پھر فرمایا میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں اس آگ کی طرف جاتا ہوں سآتیکم منہا بخبرم او آتیکم بشہاب قبص میں جاتا ہوں اور اس آگ کے پاس جا کر یا تو کوئی خبر لاتا ہوں یا تو کسی کی خبرن کوئی خبر لاتا ہوں اور یا آگ کی چنگاری لاتا ہوں یہ بات ہے تو دوستو سفر انس سے شروع ہوتا ہے سفر طریقت سفر حقیقت سفر معرفت اور سفر ہدایت اور سفر کمال انس اور محبت کی کیفیت سے شروع ہوتا ہے پھر سآتیکم منہا بخبرن انس اور محبت جب ہوتی ہے تو تب خبر ملتی ہے ورنہ لوگ ساری عمر پڑھ کر بھی انس و محبت کے بغیر بے خبر رہتے ہیں قرآن مجید نے یہ اصول دے دیا کہ خبر انس و محبت کے بعد آتی ہے اور بغیر محبت اور انس کے پڑھنے سے خبر نہیں آتی بے خبری آتی ہے جب انس و محبت خبر لاتی ہے تو پھر اس کی علامت اور پہچان کیا اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس خبر سے جب یار کی خبر ملتی ہے تو اس خبر سے دل میں ایک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے جس کے دل میں چنگاری سلگے اور وہ اس کی روشنی محسوس کرے تو سمجھ لے کہ کچھ نہ کچھ خبر پا گیا اور جس کا دل بجھا رہے اور اسے چنگاری اور اس کی تپش نہ ملے تو سمجھے بے خبر رہا اس لیے خبر والے تپ اٹھتے ہیں خبر والے جل اٹھتے ہیں خبر والے بھڑک اٹھتے ہیں پھر وہ بشہاب قبص کبھی جذوہ ہوتا ہے کبھی کبھی شہاب بن قبص ہوتا ہے کبھی وہ آگ آتی ہے نتیجہ تن وہ جو چنگاری بڑھتے بڑھتے جون جون خبر بڑھتی ہے تو تو چنگاری بڑھتے بڑھتے بانبر بنے تین چیزیں انس اور محبت ہوتا ہے اور انس اور محبت جسے ہو وہ انسان ہے اور جو انس و محبت سے محروم رہے وہ اپنی انسانیت سے محروم ہے وہ اپنی انسانیت کھو بیٹھا ہے انسان کا لفظ کیا کا لفظ اس میں بھی ایک لغت کے اصول سے اس کا جو علف ہے زائد ہے اور یہ آناسا سے ہے آناسا کا معنی ہے اس نے محبت کی یہ علف زائد نہیں اس لغت میں علف اصلی ہے دوسری لغت کی روح سے علف زائد ہے اس اعتبار سے انسان ناسیہ سے ہے ناسیہ نسیان اس کا مطلب ہے انسان کا معنی ہے جو بھول گیا انسان کا معنی ہے وہ جو بھول گیا اور آناسا کے مادہ سے انسان کا معنی ہے وہ جسے انصر محبت ہو گئی اہل لغت نے ان دو مادوں کو الگ کیا ہے اور جدا جدا بیسے کی ہیں مگر اہل محبت جدائی کے قائل نہیں ہوتے وہ ملاب کے قائل ہوتے اہل محبت نے دونوں مادوں کو یک جا کر دیا اگر تو جدا کریں تو محبت کرنا اور شئے ہے بھول جانا دونوں باہم متضاد لگتے ہیں باہم متضاد لگتے ہیں اگر ان دونوں مادوں میں ملاب کر دیں اور دونوں لغتوں کو جمع کر دیں تو پھر یہ ایک ہی شئے لگتی اور وہ اس طرح کہ ایک ہوا کہ اسے محبت ہو گئی دوسرا معنی ہے جو بھول گیا تو حقیقت یہ ہے کہ محبت اس وقت تک پہچانی نہیں جاتی جب تک محبت کرنے والا بھولنے نہ لگے محبت کرنے والا جب تک بھولنے نہ لگے انصر محبت ثابت نہیں ہوتا اب بھولتا کسی ہے جس سے محبت کرتا ہے اس ایک کو یاد کر لیتا ہے اور اس کے سب معصیوا کو بھول جاتا کرتا اس ایک کو یاد کر لیتا ہے اور اس کے سب معصیوا کو اس کے ہر غیر کو اس سے ہر دور لے جانے والے کو اس ї بھلا دینے والے کو ہر شہر جو اسے دور کر دے جو اس کا غیر ہے اس کو بھول جاتا ہے وَذْكُرِسْ مَرَبِّكُ اس محبوب کا نام ایسے جب اس کا نام ایسے جب اس کے نام کو یوں یاد کر وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ کہ تیرا تبتل بھی ہو جائے تیری تبتل بھی ہو جائے کہ تُو ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جائے تبتل تفعول سے بھی بیان کیا اور تبتیل بابِ تفعیل سے بھی بیان کیا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی مادہ ایک ہی لفظ دونوں ابواب کا جمع کر دیا جائے کہا کہ اس کو ایسا یاد کر کہ اس کی یاد میں تیرا تبتل بھی ہو جائے اور تیری تبتیل بھی ہو جائے یعنی اس کی یاد میں تُو کٹ جائے الہدہ ہو جائے اور الہد کی نتیجہ بھول جائے تو تبتل میں بھی ایک بھولنا ہے اور تبتیل میں بھی ایک بھولنا ہے تبتل میں بھی کسی سے کٹ جانا ہے تبتل میں بھی کسی سے کٹ جانا ہے تبتل میں بھی کسی کو چھوڑ دینا ہے تبتیل میں بھی کسی کو چھوڑ دینا ہے فرمائے اپنے محبوب کو یاد کر اس کا نام جب اس کی یاد میں یوں کھو جا اس کی یاد میں یوں گم ہو جا اس کی یاد میں یوں فنا ہو جا کہ تیرا تبتل ہو جائے یعنی اسے یوں یاد کر کہ اس کے سبا ساری دنیا سے تُو خاند ہو جائے ساری دنیا سے تُو کٹ جائے باری تعالیٰ ساری دنیا سے کٹ گیا تو تبتل ہو گیا اب تبتیل پھر کیا ہے فرمایا اسے یوں یاد کر کہ تبتل میں دنیا کو بھول جا اور تبتیل میں پھر خود کو بھول جا محبوب کو یوں یاد کر کہ نہ دنیا یاد رہے نہ تُو اپنے آپ کو یاد رہے پہلے دنیا سے الگ ہو جا پھر خود اپنی ذات سے الگ ہو جا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو یوں یاد کر کہ تُو ہر ایک سے الگ ہو جائے اور ہر ایک سے الگ یوں ہو کہ پہلے تُو خود کو دنیا سے الگ کر دے پھر خود کو خود سے الگ کر دے ذاکر جب خود کو دنیا سے الگ کر دے تو ذاکر ہما ذکر دے پھر ذاکر ذکر ہو جاتا ہے جب خود کو خود سے الگ کر دے تو مذکور شود ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اس کی محبت تام اور کامل محبت کرتا ہے اس سے تو پھر اس کے ہر ماسیوہ کو بھول جاتا ہے اس کے ہر ماسیوہ کو بھول جاتا ہے اس لیے اولیاء اللہ کا غیر اللہ اور ہوتا ہے اور ملاؤں کا غیر اللہ اور ہوتا ہے عاشقوں اور عارفوں کا غیر اللہ اور ہوتا ہے اور ملاؤں فتوہ بازوں کا غیر اللہ اور ہوتا ہے وہ جن کو ملاؤں لوگ جن کو غیر کہتے ہیں وہ ان کو اپنا کہتا ہے وہ جن کو وہ غیر کہتے ہیں وہ انہیں اپنا کہتا ہے اور عاشق لوگ غیر کا مطلب لیتے ہیں کہ ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شوک کہ اس سے دور کرنے والا کچھ یاد نہ رہے اور کوئی نگاہ ہمیں نہ رہے تو بات یہ چلی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک آگ سے محبت ہو گئی ہے تو لوگوں جب تک آگ کوئی آگ نہ جلے اور اس آگ سے محبت نہ ہو اور جب تک خبر نہ ملے یار کی تب تک دل روشن نہیں ہوتا اندر نہیں جلتا اور یہ اس وقت ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے اور اس کے سوا کو بھولنے لگتا ہے اگر بھولتا چلا جائے اس کے غیر کو اسے چاہے اور اس کے غیر کو بھولا دے جب یہ ہو جائے تو پھر اسے اپنی حضوری کی وادی میں لے لیا جاتا ہے وادی یہ قربت میں لے لیا جاتا ہے چونکہ جو آگ کی تپش اور خبر لے کے سفر کرتے ہیں جو خبر باخبر ہو کے سفر کرتے ہیں وہ وادی یہ اجرت میں نہیں جاتے وہ وادی یہ اجرت میں وہ بازاروں میں نہیں جاتے سودا نہیں کرتے ان کا تو اپنا سودا ہو چکا ہوتا ہے انہوں نے کونسی جنت اور کونسی ثواب کا سودا کرنا ہے وہ تو خود بک گئے جو خود بک جائے وہ اپنے لیے سودے کرتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم یا حضرت مالک بن دینار ایک غلام کو لائے خرید کر ایک غلام کو لائے اور پہلا دن تھا تو غلام سے فرمانے لگے اس کو بلایا کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے بتا دو تاکہ تمہیں تمہارے نام سے پکارا کروں اس نے جواب میں کہا حضور جس نام سے چاہیں پکار دے فرمایا نہیں اپنا نام تو بتاؤ اس نے کہا غلام کا کوئی نام ہوتا ہے ہائے 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 کسی نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کو اس مرتبہ ولایت پر کس نے پہنچایا آپ کا مرشد کون ہے آپ کا استاد اور مرشد کون ہے جس نے آپ کو اس مرتبے پر پہنچایا وہ فرمانے لگے میرا استاد ایک غلام ہے کیسے انہوں نے پھر یہ بات کہی فرمایا میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا جس نام سے پکار لیں مالک سے کہا میرا وہی نام ہے جس سے تو پکار لیں ہائے 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 اچھا کہہ اچھا کہہ لے تو اچھا ہے نام برا کہہ لے تو برا ہوں جس نام سے پکار لیں وہی نام ہے بھئی کوئی نام تو ہوگا پھر جواب میں کہا غلاموں کا کوئی نام ہوتا ہے پھر پوچھا بتاؤ کھاتے کیا ہو تاکہ تمہاری پسند کا کھانا پکوا دیا کریں عرض کیا حضور جو چاہیں کھلا دے غلام کی کوئی پسند ہوتی غلام جو ہوئے تو پھر پسند کیسی پھر پوچھا کوئی اپنی خواہش بتا دو تاکہ اس کو پورا کر دے عرض کیا حضور کوئی خواہش نہیں کیوں نہیں غلام ہو گیا تو غلام کی کوئی خواہش ہوتی ہم دراصل بندے کا جو رشتہ ہے اپنے مولا سے اس رشتے کی نویت کو اور حقیقت کو نہیں سمجھے بس سارے جگڑے اسی کے ہیں اگر وہ رشتہ ہو جائے مگر ہونے سے پہلے رشتہ سمجھ میں آ جائے سمجھ میں آئے تو رشتہ ہوتا ہے اگر اس رشتے کی سمجھ آ جائے تو جگڑے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ پہلے یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب پہلے انس ہوتا ہے یہ جگڑے علم سے ختم نہیں ہوتے یہ بات سمجھیں پہلے انی آنست و نارا پہلے انس اور محبت ہے پھر فرمایا سا آتی کم منہا بخبر پھر خبر آتی ہے محبت اور انس ہو اور پھر خبر ملے تو ہدایت دیتی ہے اور محبوب سے محبت کے بغیر بتری کے علم خبر ملے تو گمراہی دیتی ہے اولیاء سوفیاء بتری کے عشق خبر دیتے ہیں چنانچہ فرمایا کہ میں پھر چنگاری لاؤں گا جب اس راستے پہ چلیں تو پھر آواز آئی وادی یہ قربت میں لے لیا چونکہ محبت کرنے والے اجرت کے طالب نہیں ہوتے وہ قربت کے طالب ہوتے سوفیاء قربت میں لے لیا اور قریب بلا کے پھر آواز دی ونودی یا موسیٰ پھر آواز دی انی انا رب موسیٰ قریب بلا کے آواز دی میں تمہارا رب ہوں باری تعالی کیا حکم ہے کیا کروں یہ بات پھر کیا کروں فرمایا فاخلعنا موسیٰ اپنے آپ کو اتار دے اپنے آپ کو چھوڑ دے اپنے آپ سے الگ ہو جا اپنی شناخ سے الگ ہو جا اپنے تشخص سے الگ ہو جا اپنی پہچان سے الگ ہو جا اپنے وجود سے الگ ہو جا اپنی ذات کے تعیل سے الگ ہو جا اپنی ہویت سے الگ ہو جا خود کو خود سے الگ کر دے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا تو مقدس وادی میں آگیا ہے خود کو خود سے الگ کر دے تو اس مقام پر آگیا ہے بس میں اس واقعے کو اس سے آگے نہیں لے جانا چاہتا اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ خود کو دنیا سے الگ کر دے اور پھر خود کو فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ خود کو خود سے الگ کر دے یہ ہے تبتل علیہ تبتیلہ مقام تبتل پھر مقام تبتیل جب خود خود سے الگ ہوتا ہے تو یہ مقام تجرید ہوتا ہے اور مقام تجرید سے سیڑھی رکھ کر وادی توحید کی طرف جایا جاتا ہے یہ تو قرآن مجید کا ایک ریفرنس تھا جس سے میں نے بات شروع کی اگر بندہ خود کو دنیا سے اور دنیا سے مراد رغبت دنیا سے الگ کر لے اور خود کو رغبت نفس سے اپنی دنیا کی چاہت اور اپنی چاہت سے دنیا کی طرف جھکاؤ اور خود اپنے طرف جھکاؤ دنیا کا میلان اور اپنے نفس کا میلان اگر خود کو ان میلانات سے الگ کر لے تو حقیقت ایمان نصیب ہوتی ہے ایک ایمان ہے جو کلمہ پڑھ کے مل گیا اقرار لسانی سے اور تصدیق قلبی سے مل گیا یہ حقیقت ایمان ہے حضرت حارس روایت کرتے الانساری اور حضرت انس بن مالک بھی روایت کرتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان صبح پیش ہوا سفر پہ ہے زید بن حارسہ بھی ایک جوان پیش ہوا آقا کے سامنے آپ نے دیکھا انساری جوان ہے فرمایا کیف اسبحتک یا حارسہ حارسہ تم نے صبح کیسی کی اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا امام بحقی نے روایت کیا امام بزار نے روایت کیا مجموع زوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا اور بہت سے محدثین نے حضور داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کشف المحجوب میں حقیقت ایمان کے باپ کی ابتداء اس حدیث کے بیان سے کرتے ہیں اختصار سے مجھے خیال آ گیا میں نے کہا وہ ریفرنس یہاں ضروری ہے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ حارسہ تم نے صبح کیسی کی اب جواب سنیے یہاں سے یہ تصوف کی بنیاد ہے یہاں سے صوفیاء کا صوفیاء کی ایک بات میں نے بتا دی تصوف کی بنیاد انی آنستو نارا سے فخلعنا لئی یہ تصوف کا پورا سفر ہے انس سے لے کر انخلا تک انس سے لے کر انخلا اپنا خود اپنے آپ کا جامع اتار دینا اپنے ہونے کا جامع اتار دینا انس سے انخلا تک یہ قرآن کا بیان ہے اب حدیث پاک تو حضرت حارسہ نے جواب دیا انی اسبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی کیا میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی یعنی مومن حقانی کے طور پر صبح کی مومن حقانی کے طور پر صبح کی اور حقیقت ایمان سے صبح کی آقا علیہ السلام نے جواب سن کے فرمایا فَنْزُرْ مَا تَقُولْ ہارسہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے سوچ تُو نے کیا بات کہہ دی آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْكَتُمْ فَمَا حَقِيْكَتُ اِمَانِكْ ہارسہ ہر شئے کی ایک حقیقت ہوتی ہے بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے تُو جو کہتا ہے کہ میں نے حقیقتِ ایمان کے ساتھ صبح کی تو بتا ہر شئے کی ایک حقیقت ہوتی ہے تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان اقیدے کا موضوع ہے حقیقتِ ایمان تصوف کا موضوع ہے ایمان سے بحث علماء کرتے ہیں حقیقتِ ایمان سے بحث صوفیاء کرتے ہیں ایمان سے بحث محقق لوگ کرتے ہیں متقلم کرتے ہیں حقیقتِ ایمان سے بحث عاشق اور عارف لوگ کرتے ہیں تو آقا نے فرمایا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے بتا اب حضرتِ ہارسہ کا جواب سنیے وہ جواب دیتے ہیں بارگہ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جواب کے تین جملے سننے والے چھوٹے چھوٹے جملے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ایمان کی اور یہ کل تصوف کا خلاصہ ہے دوستو اللہ کی عزت کی قسم تصوف یہ کچھ ہے جو بیان کر رہا ہوں بقایا اس کے علاوہ وہ دیگر چیزیں ہیں لواز کچھ لوازمات ہیں کچھ مقدمات ہیں کچھ اس کی خدمات ہیں کچھ اس کے متعلقات ہیں کچھ تزادات ہیں کچھ تناکزات ہیں اصل تصوف یہ ہے جو حضرتِ ہارسہ نے بارگہ رسالت میں تین جملوں میں بیان کر دی یہ کل تصوف ہے بقایا باتیں بقایا اور یہ سب باتوں کی بات ہے عرض کیا یا رسول اللہ حقیقتِ ایمان یہ ہے ایک جملہ آزفت نفسی عن الدنیا آقا حقیقتِ ایمان یہ ہے کہ میں نے خود کو دنیا سے الگ کر دیا اپنی جان کو دنیا سے نکال لیا ہے اپنے من کو قلب کو روح کو جان کو دنیا سے جدا کر دیا ہے اور میں اپنے من میں دل میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا میرا من دنیا سے کٹ گیا ہے تبتل ہو گیا ہے تو میں میری جان دنیا سے الگ ہو گئی ہے ایک بات جب سے اپنی جان کو اپنے من کو اپنے قلب کو میں نے دنیا کی رغبت سے کٹ دیا ہے جدا کر دیا ہے اور خود کو دنیا سے نکال لیا ہے یہ بات بڑی توجہ تعلق ہے میں اس جملے میں خود اپنی ذات اس کو دنیا سے نہیں نکالا ہم دنیا میں رہ رہے ہیں ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں تو خود دنیا سے نہیں نکلا دنیا کو خود سے نکال دیا ہے یہ تصوف ہے کہ خود دنیا سے نہ نکلو خود دنیا میں رہو پر دنیا خود میں نہ رہنے دو یہ تصوف ہے کہ تم دنیا میں رہو دنیا میں چلو دنیا میں پھیرو کھاؤ پیو شادی بیعہ کرو بار تجارت حلال و حرام کا فرق فرائض کی ادائے گی سب کچھ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا میں رہو کرو خود دنیا میں رہو پر دنیا کو خود میں نہ رہنے دو خود دنیا سے نہ نکلو دنیا کو خود سے نکال دو عذافت نفسی میں نے دنیا کو من سے نکال دیا ہے تو پھر کیا ہو گیا ہے اے حارسہ تو عرض کیا یا رسول اللہ جب سے دنیا کو اپنے من سے نکال دیا ہے تو تب سے اسحر تو لیلی و ازماتو نہاری اگلا جمعہ آئے 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 تب سے راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں آئے یہ تصوف ہے کون سی پیاس پانی کی پیاس پانی کی پیاس نہیں وہ تو پھر رات کو بھی ہو سکتی راتوں کو بیدار رہتا ہوں دن کو پیاسا رہتا ہوں پیاسا کس شئے کے لیے دن بھر پیاسا رہتا ہوں کہ پھر رات آئے 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 رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو رات کے لیے پیاسا رہتا ہوں آئے 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 رات کے لیے پیاسا رہتا ہوں اس لیے کہ رات کی بیداری میں جو کچھ پیتا ہوں جب رات کی اندیریں چھا جاتے ہیں جب ہر کوئی سو جاتا ہے تو میں اپنے پیا کے پاس ہوتا ہوں اور پیا کے پاس ہوتا ہوں وہ مجھے پیناتا ہے پیا مجھے شہراب کرتا ہے پردے اٹھا دیئے جاتے ہیں مسلح پر سر میرا سجدے میں ہوتا ہے قلب میرا محبوب کی دہریت پر ہوتا ہے میرا محبوب مجھ سے کلام کرتا ہے مجھے قریب کرتا ہے پردے اٹھاتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے بندے کیا چاہتا ہے اس کی آواز سنتا ہے اس سے سرگوشی کرتا ہوں اس سے کلام کرتا ہوں اور چشم قلب سے اس کے حسن کا دیدار کرتا ہوں رات بھر اس کے شہراب اشکو کے جان پیتا ہوں ساری رات جاک کر سرابی میں گزرتی ہے جب دن چڑ جاتا ہے سب لوگ سو جاتے ہیں تو میں محبوب کے پاس ہوتا ہوں جب دن چڑتا ہے ہر کوئی جاگ پڑتا ہے میں پیاسا ہو جاتا ہوں اور شام کے سائے ڈھلنے تک دن بھر پھر پیاسا رہتا ہوں کہ وہی رات پھر آئے اور محبوب پلائے ہائے 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 لوگوں سنو اللہ والوں کی رات ملاقات ہوتی ہے اور ان کی مناجات ان کی مناجات اس کی بارگاہ میں لاد ہوتے ہیں اس کی پیاس رہتی ہے دن بھر پیاسا رہتا ہوں تیسرا جملہ فرمایا وَقْأَنِّي أَنْزُرُ عَرْشَ رَبِّ بَارِزَا اور جب یہ حالت ہو گئی ہے یہ حالت ہو گئی ہے تو تب سے گویا عرشِ الٰہی کو بے نکاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے جب انہوں نے پورا مضمون بیان کر لیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حارسہ عرفتا فَلْزَم اَوْقَالَ فَلْزِم فرمایا حارسہ عرفتا تو پہچان گیا آئے 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 تو راز کو پہچان گیا اور اس کا سادہ ترجمہ ہو گیا عارسہ تو عارف ہو گیا تو اب عارف ہو گیا مومن سے عارف بن گیا اب اسی حال کو تھام لینا کہ گویا عرشِ الٰہی بے نکاب دیکھتا ہوں اس حال کو تھام لینا تھامے رکھنا تھامے رکھنا حدیث کا جو آج کے لیے مضمون تھا وہ تو مکمل ہو گیا لیکن ایسے خیال آیا کہ چلو اب میں بیان کر رہا ہوں تو اس حدیث کا ایک حصہ اور ہے وہ دوسری کتب میں آیا ہے ایمان افروز ہے وہ بھی سن لیں جب یہ کیفیت ہو جائے مگر یہ کیفیت ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ماں کو بھی ایسا ہونا پڑتا ہے جب حارسہ کی یہ کیفیت ہوئی تو اس کیفیت تک پہنچانے میں ماں کے دودھ کبھی دخل ہوتا ہے حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی بات ہے آپ نے عرض کی امہ جان جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میری تحجد کذا نہیں ہوئی اللہ کا شکر ہے میری تحجد کذا نہیں ہوئی والدہ نے کہا بیٹا فرید اس میں تیرا کمال نہیں میرے دودھ کا کمال ہے خدا کی قسم میں نے جتنی مدد تمہیں دودھ پلایا کبھی بے وزو دودھ نہیں پلایا تھا حضرت خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ کن کے شیخ ہیں حضرت مجدد الفثانی ادس سیر العزیز کے شیخ انہوں نے فرمایا مقام فنا اور بقا پر بات کی کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے کسی مرید نے طالب علم نے سوال کیا حضرت ذرا فنا اور بقا مزید سمجھا دیں فرمایا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھ لینا جب آپ کا ویسال ہو گیا تو آپ نے ویسال سے پہلے وسیعت فرما دی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری عمر تحجت کا ذانہ ہوئی گا جو بات حضرت بابا صاحب نے کہی فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عمر بر تحجت ایک بھی قضا نہ ہو سب سولہا اولیاء علماء کتاروں میں سر جھکا کے کھڑے تھے جب یہ وسیعت بتائی گئی تو جنازے کے لیے آگے بڑھنے کی جورت کسی نے نہ کی اتنے میں نکاب پوش ایک بزرگ آگے بڑھے نکاب پوش انہوں نے جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھا کہ جب جانے لگے وہ مرید پہلی صف میں اسی دھیان میں تھا اس نے دور کر دامن پکڑ لیا کہ حضرت حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے فنا اور بقا کا مسئلہ پوچھ لینا جاتے جاتے یہ تو بتا جائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے جب اس نے سوال کیا تو آپ نے چہرے سے نکاب پلٹ دیا نکاب پلٹا تو خاجہ باقی بللہ خود تھے اس نے پوچھا حضور یہ کیا ہے فرمایا وہ جو لیٹا ہے وہ فنا ہے یہ جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے فقا فنا تو اس خود پہ وارد ہونی تھی جس کو تبدل کی چھوڑی سے زبا کر دیا جس کو تبدیل کی چھوڑی سے زبا کر دیا جس کا انخلا کر دیا جس سے جدہ ہو گئے جس کو الگ ہو گئے فنا تو اس ذات پر وارد ہونی تھی جس کو زندگی میں الگ کر دیا تو جس پر فنا تھی وہ تو الگ ہو گئے وہ تو رہی نہیں اب جب فنا کے تشخص کو مٹا دیا اب وہ لوگ صاحب بقا ہو جاتے ہیں جب صاحب بقا ہوتے ہیں تو ان کی ہر ادا کو بقا ہوتی ہے اس لیے وہ وسال کے بعد ہر ایک کی بات بھول جاتی ہے ان کے ذکر کو بھی بقا ہوتی ہے یہ جو آپ حضرت خاجہ محمد یار فریدی کا سیمینار عرص کر رہے یہ ان کے ذکر کی بقا ہے یہ جو بابا فرید بابا فرید ہو رہا ہے یہ ان کے ذکر کی بقا ہے یہ حضور داتا گنج بخش جو ہو رہا ہے گنج بخش یہ ان کے ذکر کی بقا ہے اور ایک بات میں بڑی خاص بتا دوں سادہ ہے مگر بڑی علمی پتے کی بات ذکر کا کوئی وجود نہیں ہوتا مذکور کے بغیر ذکر تبی ہوگا اگر کوئی مذکور ہوگا بھئی یا بوتل ہے اس کی تعریف کرنے لگے تو بنتی ہے پہ یہ بوتل ہے اگر یہ ہو ہی نہیں تو آپ اس کی تعریف کر سکتے کہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی اگر یہ ختم ہو گئی ہو ہی نہیں تو اس کا ذکر ہوگا تو جس کا ذکر ہوگا تو ذکر ہوتا ہی تب ہے جب مذکور موجود ہوتا ہے تو یہ جو داتا گنج بخش کا بابا فرید کا خواجہ محمد یار کا یہ جو ذکر ہو رہا ہے تو وہ مذکور ہے ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کو بکا ہو اور مذکور فناؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کو بکا ہو اور مذکور فناؤ اس پر قرآن کی نص دیتا ہو قرآن کی نص سورہ وطین تو ہر ایک کو آتی ہے کے نہیں سادہ بتاتا ہوں تا کہ ہر کو یاد کر سکے وطین والزیتون ہر ایک کو آتی ہے پڑھ لقد خلقنا الانسان پھر آگے فمہ یہاں اوپر انسان کو آلہ شکل میں بنانے کا ذکر ہے پھر اس سے نیچے اس گٹیا دنیا میں اتار دینے کا ذکر ہے آلہ بنایا اور گٹیا محول میں رکھ دیا پھر اللہ اللہ زی نام فرمایا گٹیوں میں رکھا پھر ہر کوئی گٹیا نہ بنا گٹیا ماحول اور گرد و پیش میں رکھا مگر ہر کوئی گٹیوں میں رہ کر بھی گٹیا نہ بنا اللہ 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 آمن گٹیا ماحول میں رہے مگر کچھ لوگ مستثناء ہو گئے وہ جو ایمان کی حقیقت کو پا گئے وہ جو ایمان کی حقیقت کو پا گئے آزفات نفسی کے مقام پہ آگئے وصحر تو لیلی پر آگئے عزمات و نہاری پر آگئے وہ رہے تو اس دنیا میں مگر خود کو دنیا سے کٹ اور دنیا کو خود سے نکال کے رکھ وہ فاش پر رہے پر عرشی رہے پھر وہ لوگ فرمایا مستثناء ہوئے جو ایمان کی منزلوں پر فائز ہو گئے وہ لوگ جو نیچے اترے جب آئے تھے تو احسن تھے احسن تقویم بنائے گئے تھے تو احسن تھے اس بشری خواہشات نفسانی شہبات اور اس دنیا کی زینتوں میں الجائے گئے تو اصفل ہو گئے کیا ہو گئے اصفل سافرین بنائے گئے تو احسن تھے الجائے گئے کیا الجائے گئے تو اصفل ساف ہو گئے اصفل ہو گئے اب اصفلوں میں سے جب بچائے گئے بچائے گئے تو مومن ہو گئے آپ کو سمجھ آرہی بات بنائے گئے تو احسن تھے دنیا کی لذتوں میں الجائے گئے تو اصفل ہوئے اصفل اور اصفلوں میں سے جو بچائے گئے وہ خاجہ محمد یار ہو وہ خاجہ غلام فرید ہو وہ حضور بابا فرید الدین گنجے شکر ہو سلطان الہند شہنشاہ اجویر ہو حضور داتا گنجے بخش ہو فیض عالم سرکار غوث العظم شہنشاہ اولیاء ہو جو بچائے گئے مومن ہو گئے کیا مومن ہو گئے پھر جو مومنوں سے اٹھائے گئے مومنوں سے اٹھائے گئے عمل السالحات ہو گئے وہ سالح ہو گئے اسولوں سے بچائے گئے مومن ہو پھر مومنوں سے اٹھائے گئے تو سالح ہو وہ سالحین ہو گئے اولیاء کیا ہو گئے سالحین ہو گئے جب سالح ہو گئے مومن سالح تو پھر فرمایا وعمل السالحات فالہم اجر پھر ان کو اجر دے دیا وہ جو اٹھائے گئے سمارے گئے سالح ہوئے وہ ماجور ہو گئے کیا ماجور ہو گئے یہاں تک تو بات تھی یہ بات بڑی اہم ہے یہاں تک تو بات تھی جو سمجھ آتی ہے کہ عمل کی سالح ہوئے ماجور ہو گئے یعنی عجر پانے والے ہو گئے اب اللہ پاک فرماتے اس سے آگے فالہم عجر غیر ممنون اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے جو صرف ماجور نہیں ہوئے ماجور غیر ممنون ہوئے یعنی ایسے ماجور ہوئے کہ ان کا عجر کبھی ختم نہیں ہوگا ان کا عجر بولیے کبھی ختم نہیں ہوگا کہلیں ان کی مزدوری کہلیں ان کا عجر کہلیں ان پر انام کہلیں اکرام کہلیں وہ کبھی ختم غیر ممنون کبھی ختم نہیں ہوگا یہاں وہ بات میں آپ کو ملا رہا ہوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ارے اس سے بڑا بھی کوئی مزاق ہو سکتا ہے جس کو عجر دیا جا رہا ہے وہ خود ختم چکا ہو اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا عجر کبھی ختم نہیں ہوگا عجر تو کبھی ختم نہیں ہو رہا اور وہ خود کبھی کا ختم چکا ہے عجر تو کبھی ختم نہیں ہوگا داتا گنجبخش کا عجر تو کبھی ختم نہیں ہوگا اور ظالم وہ خود کبھی کا ختم ہو چکا ہو تو عجر کس کو دیا جا رہا ہے بابا فرید ختم ہو چکا ہو تو عجر خیر ممنون کبھی ختم نہ ہونے والا عجر دیا کسے جا رہا ہے خاجہ غلام فرید اور خاجہ محمد یار فریدی خود تو ختم ہو چکے ہو تو عجر ان کا کبھی ختم نہیں ارے ایسا بھی مزاق بندہ بندے سے نہیں کر سکتا ماذا اللہ مولا کر سکتا ہے استغفراللہ العظیم کفر ہوگا سوچنا تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کا عجر کبھی ختم نہیں ہوگا یہ جملہ بول کر راز سمجھنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے ارے جن کا عجر ختم ہونے والا ہے وہ ختم ہوگا ہے اور جن کا عجر کبھی ختم نہیں ہونے والا وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے تو ماجور غیر ممنون ہوگا تو عجر غیر ممنون بنتا ہے ماجور دائمی رہنے والا بقا ہو تو عجر کو بقا ہوتی ہے یہ نہیں کہ ماجور فنا ہو گیا ہو اور عجر کی بقا چل رہی ہے پینشن ملتی ہے پینشن ریٹائرمنٹ کے بعد یہ زندگی ریٹائر ہو گئی تو پینشن ملتی ہے تو پینشنر زندہ رہتا ہے تب بھی ملتی ہے فوت ہو جائے تو بعض ملازمتوں میں گنجائش ہے کہ پھر وہ لکھ کے جاتا ہے پھر اس کی بیوی کو ملتی ہے وہ بھی فوت ہو جائے تو کبھی پینشن نہیں ملتی تو پینشن سرکار کا عجر ہوتا ہے پینشن سرکار کا عجر ہوتا ہے فوت ہو جائے تو پھر نہیں ملتا اور ارے یہ عجرت اس بڑی سرکار کا عجر ہے بندہ ختم ہو جائے تو عجر نہیں ہوتا جس کا عجر کبھی ختم نہیں ہوگا سمجھ لو کہ بندہِ ماجور کبھی ختم نہیں ہوگا بات یہاں سے چلی تھی کہ جو لوگ نکل آتے ہیں دنیا سے اپنے من کو نکالتے ہیں دنیا کو دل سے من سے نکال دیتے ہیں دنیا کو پھر خود کو خود سے نکال کے الگ کر دیتے ہیں تو گویا بحالفاظ دیگر وہ خود کو فنا سے جدا کر دیتے ہیں اور جب وہ فنا سے جدا ہوتے تو صاحبِ بقا ہوتے ہیں اس لیے یہ وہ مقام ہے کہ جب تک کوئی بندہ خود کو خود سے جدا نہیں کرتا تو تصوف میں اس حال کو تفرقہ کہتے ہیں خود کو خود سے جب جدا نہیں کرتا یہ بات سمجھے جب تک تو صاحب ظاہر ہے وہ اپنی پوری حمد کو اس سے جمع نہیں کرتا تو تصوف کی اس طرح میں اس حال کو تفرقہ تفرقہ اردو پنجابی والا نہیں ہے یہ تصوف کا تفرقہ ہے وہ فراق کی ایک کیفیت ہے تفرقہ کہتے ہیں اور جب بندہ خود کو خود سے جدا کرتا ہے تو خلا میں تو نہیں رہتا نا اگر خود کو خود سے جوڑے رکھا تو ادھر سے جدا رہا اگر خود سے جدا ہو گیا تو ادھر مل گیا ایک طرف ملا تو ادھر سے کٹ گیا اور اگر ادھر سے کٹا تو ادھر مل گیا جڑ گیا تو وہ حال تفرقہ کا تھا جب اس سے مل گیا تو یہ حال جمع کا ہو گیا اب تفرقہ صوفیاء کا بھی ہے اور جمع صوفیاء کی بھی ہے تفرقہ اور جمع اولیاء کا بھی ہے تفرقہ اور جمع کتبوں اور غوثوں کا بھی ہے ہر ایک کا تفرقہ ان کے درجے کے مطابق ہے کتبوں غوثوں کا تفرقہ ہمارے جیسوں کی جمع سے اونچا ہے جس کا درجہ جتنا اونچا ہے اس کا چھوٹا حال چھوٹوں کے بڑے حال سے اونچا ہوتا ہے تو تفرقہ اور جمع بدلتے بدلتے پھر انبیاء کی زندگی میں بھی آتا ہے تو نبیوں کے حال کے اندر بھی کبھی تفرقہ ہوتا ہے کبھی جمع ان کی شان ان کے مرتبے کے لائے اور یہ بات سن لیں وہ مقام تفرقہ کا تھا جب ادھر سے کٹ گیا ادھر ملاپ ہو گیا تو یہ مقام جمع ہو گیا یہ مقام جمع ہو گیا مگر یہ تو ضروری نہیں کہ ملاپ ہو تو بس وہی ہو جائے ملاپ ہو اور بس وہی ہو جائے نہیں وہ مقام جمع الجمع ہوتا ہے کہ جب اس سے ملتا ہے تو پھر خود کو بھی نہیں رہتا خود خود نہیں رہتا خود میں نہیں رہتا خود سے دور ہوتا ہے خود سے عرق ہوتا ہے قرآن مجید میں سیدنا دعود علیہ السلام کے لئے فرمایا حضرت دعود علیہ السلام نے جنگ میں تعلود کو قتل کیا مارا اب توجہ طلب ہے قرآن کہتا ہے وَقَاتَلَا دَعُودُ وَجَالُودَ کہ حضرت دعود نے جعلود کو قتل کیا حضرت دعود نے جعلود کو مارا انہوں نے جان سے مار دیا قرآن نے کہا دعود نے مارا کیا کہا دعود نے دعود کو مارا جعلود کو مارا یہ ایک نبوت کی دنیا میں ایک حال تفرقہ ہے انہوں نے مارا اللہ نے کہا دعود نے مارا جعلود کو ادھر اللہ کے محبوب نے کفار کو کنکریاں ماری اس کا بیان بھی خدا نے کیا اس کا بیان بھی خدا نے کیا انہوں نے بھی مارا مصطفیٰ نے بھی مارا ادھر کا دعود نے مارا مصطفیٰ نے کنکریاں ماری خدا نے کہا وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا میرے محبوب وہ آپ نے نہیں ماری وہ آپ نے نہیں ماری اِذْ رَمَئِتَا جب آپ نے ماری تھی تو جب کہا اِذْ رَمَئِتَا تو مقامِ مصطفیٰ ویشت میں اس پہلے حالِ تفرقہ کا اشارہ کی جاؤ اِذْ رَمَئِتَا جو تُو نے ماری تھی یہ تفرقہ کا بیان ہے جیسے دعود نے مارا جو تُو نے ماری تھی یہ مقامِ تفرقہ تھا حالِ تفرقہ تھا اور پھر فرمایا وَمَا رَمَئِتَا وہ تُو نے نہیں ماری وَمَا رَمَئِتَا نے اِذْ رَمَئِتَا کو منسوخ کر دیا وَمَا رَمَئِتَا تُو نے نہیں ماری نفیلے تفرقہ مٹا کے مقامِ جمع پہ مصطفیٰ کو کٹا کر دیا اب تک یہ تھا کہ اس میں اس بات تھا وہ جو تُو نے ماری تھی تفرقہ تھا جب حضور کا حالِ جمع بیان کیا تو اس میں کہا وہ تُو نے نہیں ماری تو صرف حضور کے مارنے کی نفی ہوئی اگلا چواب کو نہیں ملا پھر ماری کس نے ماری کس نے وہ تیسرا مقام فرمایا مصطفیٰ وہ تیرا حال تھا تفرقہ تفرقہ کا حال حالِ جمع سے بدل گیا تفرقہ میں تھا تو تُو نے ماری تیرا حال جمع پر پہنچا تو تُو نے نہیں ماری ہم تجھے جمع سے اٹھا کر جمع اور جمع پہ رکھتے ہیں کس نے ماری مصطفیٰ نے نہیں خدا نے ماری کتنی بڑی جہالت کی بات ہوگی کہ خدا تفرقہ مٹا دے وما رمیتہ کہہ کر تفرقہ مٹا دے اس رمیتہ کو مٹا دے وما رمیتہ کہہ کر اور پھر وما رمیتہ کو بھی مٹا دے ولیکن اللہ رما کہہ کر تاکہ سوال ہی نہ رہے کس نے ماری وہ میں نے ماری تو خدا تفرقہ بھی مٹا دے جمع بھی مٹا دے اور جمع اور جمع پر مصطفیٰ کو خود سے یوں جتا کرے کہ خود مصطفیٰ کی جگہ خدا جائے خدا جائے محمد محمد کریندے گزر گئی محمد محمد کریندے گزر گئی محمد محمد کریندے گزر گئی محمد 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 کریندے گزر گئی محمد 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 کریندے گزر گئی یہ مثال سمجھے پھر یہ تفرقہ جمع اور جمع الجمع خود سے جدا ہونا پھر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ قرآن ہے جو لوگ میرے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کس کا اس بات ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں مقام تفرقاتی مغالطہ نہ رہے میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں باری تعالی چودہ سو صحابوں کا ہاتھ تو ہر کوئی دیکھ رہا تھا تھا تو حضور کے ہاتھ ہمارے ہاتھ نیچے تھے اور سب کے اوپر حضور کا ہاتھ تھا ہم دیکھ رہے تھے حضور کا ہاتھ تھا آپ سے بیعت کیسے ہو گئی مقام جمع الجمع پر آگئے فرمایا وہ جو تم ہاتھ مصطفیٰ کا دیکھ رہے تھے تمہارے دیکھنے کا قصور تھا وہ خدا کا ہاتھ تھا وہ خدا کا ہاتھ تھا وہ جمع الجمع وہ خدا کا ہاتھ تھا آپ سمجھیں وہ خدا کا ہاتھ تھا تو جب بندہ خود کو دنیا سے الگ کرتا ہے قلب کو باطن کو پھر خود کو خود سے جدا کرتا ہے تو پھر وہ خدا سے اپنا ملاب کرتا ہے ادھر فراک ہوتا ہے ادھر ملاب ہوتا ہے فنا سے نکلتا ہے بقا میں داخل ہوتا ہے فنا سے نکلتا ہے بقا میں داخل ہوتا ہے اسی کو پھر وہ اگلے شعر میں کہتے ہیں حضرت خاجہ محمد یار خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے ید اللہ فوقائے دی انہ اللذین یبایئونکا انہما یبایئون اللہ محمد دے اولے حضرت خاجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں کوئی اتراز کرے گا نا محمد کا اولہ کیا ہوا محمد کا اولہ کیا ہوا آؤ وہی اولہ اس قرآن سے دکھا دو وہ اولہ ید اللہ فوقائے دی ہم کے اندر خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے تو خدا کی تو سمجھ آگئی آئے 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 خدا کی تو سمجھ آگئی محمد دے اولے محمد کو ڈینڈے دی کھیندے گزر گئی محمد کو ڈینڈے دی کھیندے گزر گئی اس کی تو سمجھ آگئی محمد دے اولے یہ تو سمجھ آگئی کہ وہ اس کے پردے میں چھپا ہے پھر محمد کہاں چھپا ہے اس نے خود کو باطن رکھا بطون میں رکھا اور محمد دے اولے میں ظاہر کر دیا محمد کے پردے میں ظاہر کر دیا مگر وہ کسی درجے میں ظاہر ہوا محمد کے پردے میں ظاہر ہوا اور محمد کو ایسا مخفی رکھا کہ اسے کسی پردے میں بھی ظاہر نہیں وہ آج تک چودہ صدیوں گزر گئی محمد کی سمجھ کسی کو نہ آئی خود کو باطن رکھا بطون میں رکھا اور محمد دے اولے میں ظاہر کر دیا محمد کے پردے میں ظاہر کر دیا مگر وہ کسی درجے میں ظاہر ہوا محمد کے پردے میں ظاہر ہوا اور محمد کو ایسا مخفی رکھا کہ اسے کسی پردے میں بھی ظاہر نہیں وہ آج تک چودہ صدیوں گزر گئیں محمد کی سمجھ کسی کو نہ آئی ابو جہل نے دیکھا تو کہہ دیا انما آنا باشارو محمد اس نے دیکھا تو کہا انتم باشارو محمد سلونا ہماری محمد باشار ہے کیا تو پھر جس نے جو بولی بولی انہوں نے بھی اسی بولی میں اسے بتا دیا جب ابو جہل ابو لاحب کافر مشرق اہلا نہ سمجھنے والے جب سامنے تھے جب ان سے خطاب کیا تو ان کے لئے آیت اور طریقہ کہہ دی قل انما آنا باشارو محمد ہاں تمہاری محمد جو محمد جاننے والے سامنے تھے انہیں محمد انہیں محمد بولی بول دی محمد محمد جاننے والوں کو محمد بولی بول دی جب ابو بکر عمر عثمان و علی سامنے تھے بخاری اور مسلم کو اٹھائیے متفق علی درجن بر حدیث ایک درجن حدیث بخاری مسلم کی متفق علی مثل ماننے والے تھے تو مثل کی بولی بول اور اس ٹولے کے لوگ جو اولے کو نہیں سمجھے اس ٹولے کے لوگ آج تک مثل کی بولی بولتے پھرتے اور جب سامنے وہ تھے جب سامنے وہ تھے جو ان کی گلیوں کے کتے کو بھی مثل نہ جانے جب سامنے آشق عارف تھے جب وہ سامنے تھے ان سے کہا ایکم مثلی کون ہے میری مثل لستو مثل کم میں تمہاری مثل نہیں ہوں لستو کہیت کم میں تم میں سے کسی کی مثل پر نہیں میں تو رات رب کے ہاں گزارتا ہوں مثل والوں کو مثل کہ دیا اور عدم مثل والوں کو عدم مثل کہ دیا مگر اصل بات اولے میں رہی نہ انہیں کھولی نہ انہیں کھولی یہ جو اولیاء ہیں اور یہ اس وقت تک مقام نہیں ملتا جب تک یہ ایک بہر بے کنار ہے بہر معرفت ہے جس کو جتنا کچھ ملے اسے اتنی سمجھ میں آتی اور یہ سمجھ سمجھانے اور پڑھنے پڑھانے سے سمجھ آتی ہی نہیں ہے یہ جتنی بھی آتی ہے تک نے سے آتی ہے جتنی بھی آتی ہے دیکھنے سے آتی ہے آپ نے ساری زندگی اگر کیلہ نہ کھایا ہو پیدا ہوئے اور آج کے دن تک کیلہ نہ کھایا ہو اور میں بیٹھ جاؤں ساری رات آپ کو کیلے کا زائقہ سمجھاتا رہوں ایمان سے کہیے پوری عمر بھی لگا دوں تو کیلے کا زائقہ سمجھا سکتا ہوں آپ نے عمر پر چکھا ہی نہیں کیا سمجھاؤں گا بلاخر تھک ہار کہ میں یہ کہوں گا بھئی یہ سمجھنے سے نہیں چکھنے سے ہے اگر زائقہ جاننا ہے تو تھوڑا سا چکھنے چکھنے کی چیز سمجھائی نہیں جاتی مادرزاد نہ بی نہ ہو کیا اور اس کو بیٹھ جاؤں کہ یہ سرخ رنگ ہے گلاب کا یہ سبز پتیاں ہیں یہ نیلا ہے یہ پیلا ہے اس کو سرخ سبز نیلا پیلا سمجھاؤ ساری زندگی دلائل دیتے رہو جس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر رنگ دیکھا ہی نہیں وہ رنگ سمجھے گا کیا سمجھانے سے سمجھ نہیں سکتا ارے جو چیز محسوس نہیں ہے وہ معقول نہیں ہوتی جو محسوس یعنی حواس میں نہ آئے دیکھی نہ جائے چکھی نہ جائے سنی نہ جائے چھوئی نہ جائے وہ سمجھی نہیں جاتی محسوس ہو تو معقول ہوتی ہے یعنی پرسیب ہو تو کنسیب ہوتی ہے کونسیپشن پرسیپشن کے بغیر نہیں ہوتا اگر آپ کا جو قوت شامعہ ہے حص پیدایش سے آپ کے ناک میں حص ہی نہیں ہے سونگنے سرے سے تو آپ کو ٹوئیلٹ میں بٹھا دیں یا گلاب کے پھولوں کی کیاری میں بٹھا دیں کوئی فرق سمجھ میں آئے گا اس کی حص نہیں ہے اسے کیا پتہ خوشبو کیا ہے بدبو کیا ہے تو ارے جو چیز سونگنے سے آتی ہے وہ بیان کرنے سے نہیں آتی یہی زلیخہ پہ تومت لگ گئی کہ یہ خریدے ہوئے لڑکے پر عاشق ہو گئی ایک بشر پہ خریدے ہوئے لڑکے پہ عاشق ہو گئی تومت لگ گئی تو زلیخہ پریشان تھی کہ اب میں اس تومت کو رد کیسے کروں کسی عاشق اور فقیر سے اس نے نصیت لے لی لگتا ہے میں کیا کروں جس گلی میں جاتی ہوں انگلیاں اٹھتی ہیں تومت لگتی ہیں تانے ہوتے کہ لڑکے پہ عاشق ہو گئی کیا کروں کسی عاشق نے فقیر نے اسے سمجھا دیا کہ یہ تمہارے سمجھانے سے زنان مصر سمجھیں گی نہیں سمجھانے سے ان چکروں میں نہ پڑو دلائل میں نہ پڑو بیسوں اور مبحاسوں میں نہ پڑو مناظروں میں نہ پڑو سمر بھر جو مناظرے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ جانتے نہیں جانتے نہیں تو اس نے کہا کسی نے کہ تم سمجھا نہیں سکتے اس نے کہا کیا کر اس نے ایک ہی راستہ ہے جو تُو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دیں جو تُو نے دیکھا ہے اور دیوانی ہوئی ہے تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دیں زلیخہ کی سمجھ میں آگئی آگے آپ واقعہ جانتے ہیں احتمام کر لیا پھل چھوریاں ہاتھوں میں دے دی عرض کیا نکاب پلٹ کے آئیں اور درخواست کی جب زنان مصر کے سامنے سے گزریں تو نکاب اٹھا دیں زنان مصر کے سامنے سے گزریں ایک لمحے کے لیے نکاب پلٹا جب تک دیکھانا تھا تو تانہ زنی کرتی تھی جب تک دیکھانا تھا تانے دیتی تھی جب ایک لمحہ نکاب پلٹا دیکھا چھوڑیاں چل گئی پھل گر گئے انگلیاں کٹ گئی خور بے گیا اور بے ہوش ہو کر کہنے لگی ہاشا اللہ ما حاض بشرا خدا کی قسم یہ تو کوئی بشر نہیں تو جب تک دیکھا نہ تھا تب تک تانے تھے جب دیکھ لیا تو زبانے بند ہو گئی زبانے بند ہو گئی اگر خموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود عالم اور عارف وہ ہوتا ہے کہ جب خبر علم اور معروض کے سمندروں میں پہنچتا ہے اور خوتے لگا کے نکلتا ہے علم کے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے وہ کہتا ہے علم یہ ہے کہ کچھ علم نہیں خبر یہ ہے کہ کچھ خبر نہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ مجھے معلوم نہیں بس اتنی سی بات ہے جو جاننے کا ڈنڈورہ پیٹے سمجھو نہیں جان گا جو جان لیتا ہے وہ شور نہیں وہ ڈنڈورہ نہیں پیٹا یہ لوگ جو جگڑتے ہیں سب جگڑے مناظرے فرقے مسرک اختلاف سب اس وجہ سے ہیں کہ یار کو دیکھا نہیں جو دیکھ لیتے ہیں وہ جگڑتے نہیں پھر وہ کہتے ہیں جیسے حضرت خاجہ محمد یار نے کہا کنار یار سے نکلا نہیں محمد یار کنار یار سے نکلا نہیں محمد یار کنار یار سے نکلا نہیں محمد یار تو دوستو جب تک کنار یار سے ہم کنار نہ ہو یار کی خبر نہیں ہوتی حضرت محمد یار فریدی رحمت اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ان کے عشق کے تذکرے اور یار کی نسبت میں فنائیت کے تذکرے پڑے سنے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو واقعتن یار کے ہاتھوں سے پینے والے لوگ ہوتے جن کو یار پلاتا ہے انہی کو سمجھ آتی انہی کو سمجھ آتی اللہ رب العزت ہمیں ایسے اولیاء سولہاء عاشقوں اور عارفوں کی نسبت ان کی سنگت اور ان کے تعلق میں رکھے اسی میمارے اور قیامت کے دن ان کو ہم سب کا شفاعت کرنے والا بنا دے وما علینا اللہ